بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور روزوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے ویورز گرمیاں تقریباً اروج پہ ہیں روزے تو بس چند رہ گئیں ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ایک نارمل لائف شروع ہو جائے گی جس میں دوپیر کا کھانا بھی کھایا جائے گا گرمیوں میں عموماً ہر بندہ چاہتا ہے کہ کم سے کمی دوپیر کے کھانے پر محنت کرنی بڑے کچھ ہلکا پھلکا ہی بنا لیا جائے اب مسئلہ یہ کہ کھانا تو ہے اس صورت میں سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں اچار موجود ہونا چاہیے اچار ایک ایسی دیش ہے غریبانہ سی دیش ہے جو خود بھی ایک کمپلیٹ سالن ہے اور ہر کھانے کے ساتھ بھی اس کی شان دوبارہ کر دیتا ہے پہلے کے وقتوں میں ہماری نانی اور دادی سال بھر کا اچار موسم کے لحاظ سے بنا کے رکھ لیا کرتی تھی اور تمام گھر والے سال بھر مزے کرتے تھے آج بھی لوگ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اچار گھر میں خود بناتے ہیں کچھ بزار سے لیتے ہیں کامن اچار جو ہے اس میں لیمو گاجر میٹ اور کیری یہ بہت مشہور ہیں بہت سے لوگ صرف لیمو کا اچار بناتے ہیں کوئی گاجر کے اچار کا دیوانہ ہوتا ہے کوئی مرس کا شوقین ہوتا ہے اور کسی کو صرف کیری پسند ہوتی ہے کچھ دو چیزوں کو ملا کے بھی بنا لیتے ہیں اور کچھ ان چاروں چیزوں کو ملا کے بھی بنا لیتے ہیں اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو مکس سبجیوں کا بھی اچار ڈال لیتے ہیں ایک اچار تو وہ ہو گیا جو پورا پراپر طریقے سے بنے گا جس میں ٹائم لگتا ہے گلنے میں اس کو ڈیلی دھوپ بھی دکھانی پڑتی ہے ایک مناسب وقت میں وہ تیار ہوتا ہے اور ایک اچار جو میں آج بنا رہی ہیں اس کو اچار ہی کہا جائے گا ویسے اس کو کیری کی لونجی گیتے ہیں یہ جھٹ پٹ انسٹنٹ تیار ہوتا ہے آپ اپنے حساب سے اس کی کانٹیٹی رکھ سکتے ہیں روم ٹیمپریچر پہ یہ ایک ہفتہ آرام سے چل جاتا ہے تو آج ہم انسٹنٹ اچار یعنی کہ کیری کی لونجی بناتے ہیں اسی طرح مکس سبجی کی یا گاجر کی یا مرچ کی بھی لونجی بنا سکتے ہیں لیکن کیری کی لونجی زیادہ پسند کی جاتی ہے اور چونکہ کیری سال میں ایک دفعہ ہی آتی ہے تو اس لئے زیادہ تر لوگ کیری کی لونجی ہی بنانا پسند کرتے ہیں آج میں بھی کیری کی لونجی بنا رہی ہوں تو میں تو کم مقدار میں بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے تقریباً آدھا گلو کے قریب کیری ہے دو بڑے سائز کی کیرییاں ہیں ان کو دھو کے ساف کر لیا ہے اب میں اس کا چلکہ اتار کے اس کو پیسیز میں کٹ لوں گی اس میں جو مسالے جائیں گے اس میں یہ ہے آدھا چمچ کٹاوہ کی دھنیا ہے جو ہاتھوں سے میرے کریش کر لیا ہے آدھا ہی چمچ زیرہ ہے ایک چھوٹا ٹیبل سپون ٹی سپون سوری کلونجی ہے ایک چھوٹا چمچ میتھی دانا ہے سونف ایک چھوٹا چمچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھ سکتے ہیں کوئی نمک تیز پسند کرتا ہے اور کسی کو نمک کم پسند ہوتا ہے کٹی بھی مرچے ہیں میں نے کیری کے حساب سے تقریباً دو چمچے مرچے لیے کیونکہ ہم اب تھوڑا سپائس ہی کھاتے ہیں باقی آپ اپنے حساب سے مرچ کا استعمال کر سکتے ہو تو آئیے پروسس کی تیاری شروع کرتے ہیں جھٹ پٹ اچار بنانے والا چلیں پروسس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیریوں کو چھیل لیتے ہیں یہ پیلر سے اس کا باری چھلکہ اتار لیتے ہیں چھیلنے کے بعد اس کے پیسیز کریں گے یہ کیریوں ہم نے چھیلنے ہیں اب ہم ان کے پیس کر لیتے ہیں جتنے سلائس کے پیسیز جتنا آپ کو رکھنا ہے اپنے حساب سے آپ مناسب پیسیز کر لیجئے نہ بہت زیادہ چھوٹے ہوں نہ بہت زیادہ بڑے ہوں تقریباً درمیانے ہوں یہ تمام کیریوں کے سلائس کر لیجئے کیریوں کے سلائس ہو چکے ہیں اب ایک پتیلے میں پانی کرم کرتے ہیں اور صرف دو سے تین منٹ کے لیے ان کو بوائل کر کے نکال لیتے ہیں کیریوں کو تین چار منٹ کے لیے بوائل کر لیا ہے اب ان کو ہم چھان لیتے ہیں یہ کڑھائی میں تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب آئل گرم کر لیا ہے آئل آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں مسٹرڈ آئل بھی لے سکتے ہیں اور آم ککنگ آئل بھی لے سکتے ہیں جب تیل گرم ہو جائے سب سے پہلے آپ اس میں زیرہ ڈال لیں سب سے پہلے زیرہ ڈال دیتے ہیں زیرہ کڑک جائے گا اس کے بعد تمام مسالہ جات ایک ایک کر کے ڈال دیم کلونجی رائی سوپ سکھا دھنیا نمت ساتھ ہی ڈال دیں ہلکا سا چلا لیں مسالے مکس ہوگی ہم اس میں گہریوں شامل کر دیں گہریوں کو پانی سے زیادہ لیتا تھا گہریوں کو شامل کر کے اچھا طرح مکس کر دیں ہلکے ہاتھ سے پہلے جلائیے گا ہمیں بہائی ہوئی لیں اب اس میں مرچ شامل کر لیں مرچ اس لیے آپ نے شامل کی جاتی ہے کہ مرچ تیل میں جا کے فوراں گل جاتی ہے اچھی طرح سارے مسالوں کو گلا لیں اور ایک مرچ پکا کے اتار لیں چھنا کہری کا انسٹینڈ اچار یا کہری کی لونجی یا جھٹ پڑھ اچار بلکل تیار ہے پراتھوں کے ساتھ بہت مزہ دیتا ہے داز جاول کے ساتھ بھی بہت مزہ کرتا ہے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چاہیں کو رکھا بھی کھا سکتے ہیں روم ٹیمپریچر پر یہ ہفتے تک سری سلامت رہ سکتا ہے اس میں کوئی فکون دی ہی نہیں لگتی روم ٹیمپریچر پر لگتا آپ کو جتنی کانٹیٹی بنانی ہے اس حساب سے بنائیں اور اسی حساب سے آپ مسالوں کی ایجسمنٹ کر لیں میں نے تو آدھا کلو بنائی تھی کیونکہ بھی فلال گھر میں کوئی نہیں ہے کھانے والا سب ایک آدھ بندہ ہی کھائے گا کیونکہ روزوں کے بعد ہی پھر پروپر طریقے سے کھائیں گے روزوں کے بعد تو میں خود کیری کا اچار ڈالوں گی یا درمیان میں بھی بیچ میں ڈالوں گی پھر آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی دوسری ویڈیو میں کیونکہ آج کل کیری کا سیزن ہے تو میں آپ کے ساتھ کیری کے دو تین جو ڈکشیز نے کیری کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جن میں ایک آتھ میٹی ڈیش بھی ہوگی اور دو نمکین ڈیشز بھی کیری جسے متعلق جو بھی بنتا ہے پکوان وہ میں آپ سے شیئر کروں گی اجازت بیجئے مجھے پھر ملیں گے اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آپ لوگوں کو محتاجی سے بچائے آپ کے رسپ میں اضافہ کریں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ اللہ نگے باند